اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام ایس ویوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور پیڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ پریشانی ہے یہاں ہے میں وہ گنڈا بل کی گفتگو ہے یا نہیں ہے بیسے کمال ہے بہترین مینوفیکچرڈ اپنا ڈی فیک تو آپ کو پتا ہے میں نے ساری سنی ہے مجھے تو تھا فراڈ اور فریب لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے مزاق بنا رہی ہیں آج ہی یادہ نہیں تھی یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور انگام میں دنگا فضاد کون کرا تے رہے ہیں یہ امران خان کی حصیٰ تو نہیں ہے جن کی حصیٰ ہے اس پر گفتگو کروں گا بعد میں ابھی ابھی جو کہ سب سے اہم ایشو ہے وہ سینی کا صافی جو ہیں چودی غلاموس ہیں ان صاحب کی زمانت جو ہے نا وہ سیشن کوٹ سے منظور کروا لی گئی ہے جی کل باپ کو بڑی تفصیل میں میں نے چیزیں بتائی تھی اور آج بھی پوری ٹیم میری صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک میں خود پانچ بجے آیا ہوں وہاں سے آج چونکہ منحاج القرآن نے انٹرفیت حامنی پہ ایک انٹریشنل کانفرنس رکھی ہوئی تھی مبارک بات کی مستحق ہے ڈاکٹر تارل قادری ڈاکٹر حسنہ ڈاکٹر حسین مہیدین قادری صاحب بہت خوبصورت طریقے سے بڑی آسنہ یہ ابھی تک ہماری جو ہاں نا ہماری ریلیجس کمیونٹی اس طرح چیزوں کو ہیڈل نہیں کر پائی یونسٹی لیول پہ بھی اس طرح ہینڈلنگ کریں جسے آسنہ طریقے سے بہت بڑا ایونٹ تھا میرے پاس وقت کم تھا تقیب ان کیارہ بجے سے لے کر کوئی ڈیڑھ بجے تک دو بجے تک وہاں ٹائم مجھے دینا پڑا ان بیٹوین انکہ اس کے بعد دو بجے کے بعد پھر میں سیشن حدالت میں تنویر صاحب جو ہیں سیشن جاج ان کی حدالت میں پہنچ گیا تھا بہت ڈیٹیل اور لینٹھی آرگومنٹس ہوئے ہیں یعنی صبح پہلے تو جو سپیشل کرائیم بینک ہے یا سپیشل عدالت جو ہے وہ جہاں سب ٹرانسفر ہو گئے ہوئے ہیں تو بیل ان پر آنی ہے اس کے بعد جو ڈیوٹی جاج صاحب ہے ڈیسن سیشن جاج وہ چھوٹی پہ تھے تو پھر روستر کے مطابق یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے سیشن جاج کی سیشن جاج ہے اس ٹو ایکٹ آز ای ڈیوٹی جاج یعنی یہ نظام کھلا یعنی یہ کریٹ جاتا ہے لیکن بہت دن میں یہ آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوں گے کیا ہو رہا ہے سن کے ایف آئی اے آگے پیشے بھاگنے کی کوشش ہنا کہ میں نے ایف آئی اے کل بتا دیا تھا مجھے ٹویٹ کرنے بڑے ایف آئی والوں کو بھئی ریکارڈ لے کے آنا ہمارے ریکارڈ پیش کرنا پھر جو ملدار بات ہے نا کہ پہلے آتے ہی جناب وہ کلپ اپنی پرسوں کے لیے رکھ لیں میں نے کہا ہے کیا اس کی اندر ایسی چیز کیا ہے وہ تو چلے گئے ہوئے جیل جو آپ نے کام کرنا ہے جو کرانا تھا وہ تو کر رہی ہوگا ہے نا آپ نے بنیاد بنا لی ہوگی پھر بہانے بن گئے جناب اس کو پیر پہ لے جائیں پھر ایک پروسیگیوٹر آیا پھر دوسرے پروسیگیوٹر آیا پھر وہ کل نے ہمارے دوست تھی ہم انہیں وہ پروسیگیوٹر آگئے جہاں عدالت ہے ان سے پوچھا بحث کرتے ہوئے کہ بھی آپ نے وہ اپنے پکڑا ہے ان کو اشتیاری ہونے کے ناتے تو کیا ایفیڈنس تھی آپ کے پاس جس بنیاد پر آپ نے گرفتار کیا ہے ان کو مائنڈ کیا آپ لائک کیا فائل دی ساری ماں سٹڈی کی انہوں نے بعد میں نے کہا میں نے کہا دیکھ لیں ان کو تو پتہ ہی کچھ ہے یہ کیس تو آپ تیار کر رہے ہیں بیٹھے اور یہ کیس ہے کچھ نہیں یہ کیس ہے کچھ نہیں دوہزار تین کی بتایا جا رہا ہے کہ ایک جائداد ہے اس کی بنیاد پر کرزہ یعنی صرف اس کی نہیں ایک اور ایک پرائیویٹ لیمیٹر کمپنی ہے اور چودی غلام اس نے ایک گارنٹور جو ہیں وہ گارنٹی دیتے ہیں اس کرزے کے حوالے سے ایکس یک طرفہ ڈگری ہوتی ہے اور یہ ریکاوری پرشیڈنگ شروع ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جب انہیں پتہ جلتا ہے جو مالک ہیں کہ ان کے والدہ صاحبہ کے نام کے ہے یہ معاملات اچھا وہ ریجسٹری آج تک چیلنج نہیں کی وہ ریجسٹری کانٹیکٹ کے اندر ہے کرزہ لینے کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ میں نے مارگیج چار سو بیس چار سو اکتر بنتا کیسے ہی ہے یہ عدالت کے سامنے سوال تھے میرے مارگیج ڈیر جس نے بنائی ہے جس بینک نے بنائی ہے اس کو تو بری کر دیا اس کو کیا کر دیا بری کر دیا تو سون چاہ سے اور جن وکیلوں نے لوکل کمیشن کے طور تھے وہ بے گناہ قرار دے دی وہ کیا ہوگے بے گناہ ہوگے اب اس کیسے میں ہے کیا وہ بتاتے ہیں بتایا انہیں کہ دوہزار تیرہ سے اشتہار اقرار دے دیا اور آج دوہزار بائیس ہے یہ نو دس سال خاموش بیٹھے رہے ہیں تو ایسا کیا معاملہ ایسی گیرچنسی کیا ہے کیا ایسا معاملہ تھا جو وہ بھی پکڑ کے لے رہا دینے نہ ہنڈینہ تھا لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آئی کوئی چیز سامنے نہیں آسکی اگر کوئی چیز سامنے آتی تو پھر ہم دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ کچھ نہیں ایک سو ایک سر کا بیان جناب کرزہ ڈیفالٹ کر گیا آنگا یہ ڈیفالٹی کے جیڑے تو نہیں ہے کرزہ آدھا ہو گیا جو پروپرٹی تھی ان کی چوزی غلاموں سائن کی واکشن ہوگی واکشن ایک طرفہ ہوئی وہ معاملہ آج بھی کوٹوں میں چل رہا ہے اس کے علاوہ ڈھائی کروڈ انہوں نے اور ادا کیا معاملہ سپریم کورٹ میں کوٹوں میں ہے یہ سیول لابلٹی ہے فوجداری کے حوالے سے کیا چوزی صاحب مارڈگیج ڈیڈ جو بینک کے کرزے کے حوالے سے مارڈگیج ڈیڈ جو سائن ہوئی اس میں ویٹنس کے طور پر ہے جنہوں نے تیار گرائی وہ بری ہو گئے جنہوں نے ایکزیکیوٹ کی یعنی لوکل کمیشن کے طور پر ذمہ داری تو ان کی تھی وہ تو مارجنل ویٹنس ہے جو کنٹینٹ لکھے ہوئے اس کنٹینٹ کے مطابق تو کنٹینٹ کو سامنے رکھے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی بڑی کوشش کی انہوں نے ایف آئین ہے پلیٹوالال سے کوئی لٹکا نہیں کی لیکن تھا کچھ نہیں شکر الحمدللہ دو اللاکھ روپے کے مچالکوں کے بس زمانت ہو گئی ہے اور مچالکے تیار ہو کے میں نے پوری کوشش کی تھی عدالت سے گزارش کی تھی کہ یہی عدالت مچالکے جاری کرے اور آج رہائی جو ہے متوقع ہے یعنی آج ہی چوئی سب جب یہ پروگرام چل رہا ہوگا وہ امید ہے اس وقت تک اپنے گھر وہ آگے ہوں گے اور میں باہر آکے جو میڈیا سے گفتگو کی وہ ذرا سن لیجئے گا شکر الحمدللہ جی چودری غلام حسین صاحب کی زمانت بادست گرفتاری منظور ہو گئی عدالت نے دو لاکھ کے مچالکے اور شیورٹی کے لیے کہا ہے عدالت کے سامنے سارا یہ کیس رکھا کہ یہ جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ایک کیس ہے جو ریجسٹری جس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں مورگیج ہوئی ہے پر جسری آج بھی کانٹ ہے آج بھی انڈیکٹ ہے چودری غلام حسین صاحب نے گارنٹر کے طور پر تمام پیسے ادا کر دیئے کوئی پیسہ ادا کر دیا تھا اور اس کے علاوہ استحاری انہیں غلط اڈریس پہ کیا گیا اگر بتایا جاتا تو وہ پیش ہوتے عدالتوں کے اندر اور ایف آئی اے نے اس بنیاد کے اوپر بغیر کئی ثبوتوں کے حتیٰ کے تیاری جو ہے وہ عدالت میں بیڑھ کر آج کیس کی کی کس بنیاد پر یہ وارٹ جاری گرفتار کیا گیا یہ سارا کچھ عدالت کے سامنے رکھا بڑی کوشش کی ایف آئی اے نے کہ کسی نہ کس پہلے منتے ترلے کرتے رہے کہ اس کیس کو منڈے کے لیے لے جائے گا ہے لیکن ہم نے کہا کہ یہ ایک ناجائز کیس ہے لیکن آج ہی ختم ہونا چاہیے عدالت کی اندر عدالت نے پھر ان کو ٹائم دینے کے بعد اس وقت پانچ بچ چکے ہیں عدالت نے زمانت لاؤ کر دی ہے منظور کر لی ہے دو لاکھ مچرکوں کے ساتھ اب لے جلتے ہیں آگے آپ کو ٹھیک ہے نا دی اور وہ بڑی مزدہ ریف آئی نے تفتیش مکمل کر لی ہے اور زمانت پر رہائی کی درخواست منظور کریں اس حداس پہ احتساب عدالت میں مزیرین سمیت دی کر خلاف آشیانہ ریفنس کی سماعت ہوگی نیب کے مزید گوہن کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا شباز شریف کے نمائن دینہ دالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کی آہات چیمہ سمیت دی کر مزیمان دالت میں پیش ہوئے ریفرنس دائرگار رکھا ہے سممبر جو ہے نیب لاہور نے یہ بارہ نومبر تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوگی اور اور لے جلتے ہیں آگے معاملات کی طرف آپ کو مونسلائی کے لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا ان کی بیرونی ملک جائدہ دو پر وفاقی حکومت کے ٹیکس کے لاہور کی سیون این کا معاملہ چال رہا ہے تحریر ہکم جائری ہو گیا جسی شاید جمیلہ مونسلائی کی فائل چیز سب کو بجوا دی جسی آسم حفیظ کے ودرخواست پہلے ہی زیر سماعت ہے جسی آدالت میں سمدرخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے وفاقی حکومت پنجاب حکومت اور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا اور برہنے ملک جزادوں پر ٹیکس حصول کرنے کا اختیار نہیں ٹھیک ہے جی عدالت ای پورٹل پر جنمانے کے بغیر ٹیکس جمع کرانے کا ہی نہیں کہنے ہیں کہ ریٹرن تب جمع ہوگی جب سیون ای کمپلائے ہوگا تو اس پر سٹیج آلی جاری ہو چکا ہے اور ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں آگے آشیانہ کیس کے والد سے میں آپ کے دیٹیر میں بتا چکا ہوں آپ کے حکومت نے اب اس پہ آپ کمیٹی کی میٹنگ میں ریٹویٹ بھی دیکھیں گے آپ مزاگت کی دعوت پیشتی عمران خان صاحب کا پہلے تو ہے لانگ مارچ بہت تیسی آگے چل رہا ہے کچھ ویڈیوز ابھی آپ بیک گرونڈ پر ساتھ دیکھ رہی ہوں گے رشت کتنا ہے بہت لوگ ہیں چوگ دا جوگ آگئے ہیں اور حکومت سٹیہ آگئی ہے رانہ سناللہ نے جو فضول ہی در ادھر کی آپ اندازلہ آج کل ہی آنا تھا وہ یہ ایک بڑے آرام سے بزا جا رہے ہیں کوئی پتھر نہیں ٹوٹا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا اور لوگ جاؤ گزا جاؤ رہے ہیں اور یہ پچیس میں کوئی جس طرح انہوں نے آگے گرانے کی کوشش کی تھی وہ اب نہیں ہو پائے گا ایک ساتھ انہوں نے دیکھے آلات بڑے گھر سے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب پک پچیمی میں کہتے ہیں گونگلے مٹی جارنے کے لیے اب انہوں نے کوشش کر دی مذاکرات کی پیش کر دی انہوں نے ایک دوسرے ساتھ مل کر فیصلے کرتی ہے امنان خان رویہ تبدیل کرے اور ساتھ آکر بیٹھے ٹھیک ہے نا جی اور یہ ٹوٹر سپیس پر وہ گفتگو کر رہے تھے اور وہاں جو گفتگو ہوئی ایک جانتے ہو جائے شیعان علی کہ گرفتاری کی خبر بھی انہوں نے وہاں دے دی شیعان علی بچارہ کیا کر رہا ہے چھوٹا بچہ ہے سولہ سال کا سترہ سال کا قید ہے وہ اتجاج کرتا ہے اتجاج ریکارڈ کرتا ہے ایبن فیلڈ چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں ساتھ اسی طرح رکھتے ہوئے وہ ساتھ آٹھ لوگ نو لوگ ایڈ کر دی ہیں سارے یہ اللہ ہی رکھے ہیں بس آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا ہوگا جمہوریت میں اختلاف رائے کا احترام نہ کی جائے جمہوریت رویہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ملان خان کہتا ہے کہ یہ سارے چور و ڈاکو ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا بیٹھنے کے بجائے مرنے کو جس آدمی کی سوچ ہو وہ آدمی کس طرح اس ملک کے لیے اور جس طرح کا بلوا کرنے کا کائے اور فتنہ کا لفظ استعمال کی ہے رانہ سناؤلہ نے پہلا وہ سن لیجئے گا کیا لفظ استعمال کی ہے رانہ سناؤلہ نے سنیے گا یہ آدمی ایک فتنہ ہے یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے اس کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچھلنا چاہیے ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دوچار کر دے گا جی رانہ سناؤلہ کے آپ نے الفاظ سارے سن لیں یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی منٹیلیٹی کیا ہے سوچ کیا ہے ٹھیک ہے نا جی اور تیل کا انگیز جو انہیں اس پر انکشافت کر دی ہیں علیمین گنڈاپور اور شہریار افریدی اور قاسم زوری گینز لارے ہیں الزام لگا دی ہیں ایسے جتھوں کی شکل میں بہت دکھ اور افسوس کا مقام ہے چھوٹ اور فروار اتنک بولنے جو سمجھ آیا جائے قوم کو گھنا نہ کریں اس بات سے ٹھیک ہے نا جی اور اس پر باقاعدہ جو ہے نا وہ بڑی ڈیٹیل میں چل بھی گیا وہ کیا کہایا جی ناملوم شخص ہے کہ جی علی خان سے کیا ہے پوزیشن ہے کیا ہونہ ہے وہ رانہ سناؤلہ کی تقریر میں آپ نے سن لیا ہوگا میں اس کو اہمیت نہیں دیتا انٹرفیت حامنی کو سامنے رکھے اسلام پیس کا امن کا دین ہے اس طرح کی اجازہ نہیں جا سکتی ہے اجازہ چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات